اچھا کھیلنے والے پلیئرز نظر آ جاتے ہیں جی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا کھیلنے والے پلیئرز بھی نظر آ جاتے ہیں پھر بار بار اچھا کھیلنے والے پلیئرز بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن بار بار بہت لمبے عرصے تک بہت اچھا کھیلنے والے پلیئرز یہ بڑے کم نظر آتے ہیں اور ویرات کولی اس طرح کے ہی پلیئر ہیں کچھ دنوں سے بہت زیادہ روحیت ہو رہی تھی جس طرح وہ پروفارمنس اوبیسی ورلڈ کپ میں دے رہے ہیں جس طریقے سے وہ کھیل لیتے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیمرے کا زیادہ روح یا اٹنشن جو ساری تھی وہ زیادہ جا رہی تھی روحیت کی طرف لیکن ایک دم سے کولی نے آج پھر ایسا ہی کام کر دیا اور ایسی ننگز کھیل دی کہ انہوں نے پھر بتا دیا بھئی کہ میں ادھر ہی ہوں اور جو بھی کنگ کہنا ہے آپ نے یا مجھے نا جو بھی کہنا ہے آپ نے جو بھی خطاب میرے پاس ہی رہیں گے آہ تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ویرات کولی ابھی اسی ایک آپ سوٹ آف آئیک گیرنٹی بن گیا جی کہ یہ رنز کریں گے اور سپیشل جب آپ چیز کر رہے ہیں تو یہ آپ کو چیز رنز کر کے دیں گے اور آپ کو میچ بھی جتائیں گے اور آپ اس پہ بہت زیادہ انسار کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ جب وہ ٹیم کے اندر موجود ہیں اور ٹیم سپیشل جب چیز کر رہی ہے تو پھر سوٹ آف آئیک گیرنٹی آپ کو مل جاتے گی ہے وہ کر لیں گے کولی ہے نا ہمارے پاس کولی کی جو سب سے اچھی چیز جو دیکھنے میں آتی ہے اس سے پہلے کہ جو اس کی سٹرنگ سے دیکھیں وہ تقریبا ہر دوسری تیسے پلیئر کے پاس نا وہ چیزیں بیسک جو ہیں وہ ہوتی ہی ہیں بیٹنگ کرنی سب کو ہی آتی ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آتے ہیں سکیل کا فرق ہوتا ہے ہے لیکن کھیلنا ان کو بھی آتا ہے باقیوں کا بھی ٹیکنیکلی بھی ٹھیکی ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول آتے ہیں اس میں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے کچھ کی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ کا میتھرڈ اچھا ہوتا ہے کچھ ٹیکنیکلی زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ کو رنس کرنے آتے ہیں وہ اپنی ٹیکنیک کے ساتھ ان کو رنس کرنے آتے ہیں ان کا میتھرڈ کامیاب ہوتا ہے لیکن ورات کو ہم نے دیکھا جی کہ جو دس سال پہلے ورات کھولی تھے وہ پانچ سال پہلے نہیں تھے جو پانچ سال پہلے ورات کھولی تھے وہ آج ورات کھولی نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی جو سب سے زیادہ ایک دیکھنے والی چیز ہے اور نئے بچوں کو سیکھنے والی چیز ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اپگریٹ کیا جو بھی نیکس چیلنج آیا اس کو نے لیا اور اس کو وہ پار بھی کیا انہوں نے شروع میں ہم نے دیکھا کہ ان کی کچھ ٹکنیکی مسائل ہمیں نظر آئے اور انہوں نے ان پہ کیا قبال انہوں نے اس پہ قابو پایا اس کے اوپر کام کیا محنت کی اور وہ فلاؤز انہوں نے کافی بہتر کیے اپنی یہ شورز سے ان کے اچھا ڈرائیو کھیل لیتے تھے لیکن آشتہ آشتہ ان کا ڈرائیو ون اپ دا بیسٹ ان دا ورلڈ ہو گیا کہ انہوں نے اتنا زیادہ اس پہ محنت کی اتنا زیادہ اس پہ کام کیا اور کہنے کا مقصد یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اپگریٹ کیا اپنی گیم کو اپنی بیٹنگ کو کہ جو دس سال پہلے ریکوائرمنٹ تھی آٹھ سال پہلے انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ اس کے مطابق کھیلے جب وہ ایرا چینج ہوا اگر ہم دیکھتے ہیں جی پانچ چھ سال پہلے جاتے ہیں تھوڑی فاسٹ کرکٹ آئی کہ ریڈ وال میں بھی اسپیشلی وائیڈ وال میں بھی آپ کے سٹرائک ریٹ تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے آپ کا باؤنڈری جو مارنے کے ایبیلٹی ہے وہ آپ کے پاس بہت اچھی ہونی چاہیے انہوں نے وہ بھی کر دکھایا پھر اب آتے ہیں جی مارڈرن کرکٹ کی طرف تو آج کل تو بہت زیادہ اوڈی آئی کرکٹ بھی آپ ٹی ٹوینٹی ہی بنتی جا رہی ہے مطلب چار سو رنز بھی ہو رہے ہیں ساڑھے تین سو رنز بھی ہو رہے ہیں تو یہ ایفریج سکور ہوتے جا رہے ہیں اور آئی تینک آور آر رن آب وال کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ تقریباً ہر بیٹسمن سے ایک ڈیمانڈ بن گیا ان کی کی ٹیم کی ڈیمانڈ ہے جی کہ آپ نے میچ ہی جیتنے تھا آپ کے بیٹسمنوں کو رن آب وال سے اوپر ہی کھیلنا ہوگا پھر آپ نے وہ بھی ایڈاپٹ کیا اور کس طریقے سے وہ آئے انہوں نے اپنے چھکے مارنے کی جو صلاحیت ہے اس کو وہ اوپر لے کہ یہ سٹرائک روٹیشن تو پہلے ہی ان کو آتی تھی لیکن جو باونڈری کے آپشنز تھے وہ انہوں نے بڑھا لیے جنہوں نے انہیں شاٹیں انہوں نے سیکھی ہیں جو شاٹیں ان کی پہلی دور نہیں جاتی تھی اب وہ شاٹیں دور جاتی ہیں کھڑے کھڑے اب وہ چھکا مار لیتے ہیں پہلے ان کو قدموں کا استعمال کرنا پڑتا تھا اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ زیادہ وہ تریڈیشنل بیٹنگ کرتے تھے کریس میں رکھ کے کھیلتے تھے لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے کہ پچھلے چند سالوں سے وہ کریس سے نکل کے بھی کھیلتے ہیں روم بنا کے بھی کھیلتے ہیں آگے بھی چل جا آسٹم کی طرف جا کے امپروائز بھی کرتے ہیں تو انہوں نے گیم اپنی کو اپ گریٹ کیا ہے یہ نہیں کہ وہ جیسے پہلی بیٹنگ کرتے تھے ابھی وہ ایسی ہی بیٹنگ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ ان کی یہ ہے کہ گیم اوئیرنس کیونکہ گیم چینج ہوتی رہتی ہے تو ایک بندہ ایک اچھا گیم ریڈر ہوتا ہے شروع میں لیکن جو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریٹ کرتا ہے کیونکہ گیم یہاں پہ اور آپ کو اس گیم کی سمجھ ہے لیکن اب گیم اوال کر رہی ہے تیز ہو رہی ہے اس میں بہت سی نئی چیزیں آ رہی ہیں رولز نئے آ رہے ہیں پاور پلے کی بہت چینجز آئی ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے پانچ سالوں میں ڈیفرنٹ آہ پاور پلے کی رولز بنے فیلڈ ریکسٹیشن ڈیفرنٹ آئے لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئلی اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اپ گریٹ کرتے رہے اپنی جو گیم اوائننس گیم سنس ہے اس کو وہ بڑھاتے گئے وہ کہیں بھی ایسا نہیں لگا جی کہ یہ تھوڑے سے پرانے پلے رہے ہیں وہ نئے پلے رہی لگتے ہیں جو مورڈن گرگیٹی ریکوائرمنٹ آج گل کی اس پہ وہ پورا اترتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں اور تینوں فارمیٹ میں وہ میچز بھی جتا رہے ہیں آہ اگر ہم بیٹنگ کا دیکھتے ہیں جی کچھ عرصہ پہلے جاتے ہیں بہت پہلے کی میں بات نہیں کہتا لیکن سچن کے اگر ہم دیکھتے ہیں سچن ٹرنلکر نے آتی کہ پوری جنریشن کو انسپائر کیا تھا انڈیا کے اندر بلکہ پوری ورلڈ کے اندر تو اس کے بعد بیٹنگ کا جو نا ہیرو وہ بنے بہت سے پلیز کے لیے اور میرا خیال ہے کہ اگر سچن ٹرنلکر وہ نہ ہوتے تو شاید آپ کو ورات کولی اور جو آج کل کے جو بیٹسمنہ شاید جی اس طرح نظر نہ آتے کیونکہ انہوں نے باہر ایک اوپر سیٹ کر دی تھی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تھا کہ ریکورڈز کیسے بریک کرنے ہیں کنسسٹنلی کیسے کیلنا ہے تو وہ چیز ہمیں آپ آج کل کے بیٹسمنوں میں آہ مطلب سچن کے بعد کی بیٹسمنوں میں میں نظر آئی ورات کولی is one of those اس کے بعد اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں ان کے لیے انسپریشن کیا ہے وہ ان کے پاس جو بھی کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں that is ورات کولی وہ بھی اگلے جو آنے والی جنریشن ہیں ان کو انسپائر کریں گے کہ کتنا بڑا وہ ہیرو ہے سٹینڈرڈ جو انہیں سیٹ کیے جو کہ پرانے مطلب سچن کے دور میں وہ چیزیں نہیں تھی لیکن اب جو ریکوائرمنٹ تھی اور اس میں بھی ورات نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے سب سے بڑا فٹنس کا سٹینڈرڈ ہے ان کا جو فٹنس لیول ہے سنچری آپ سے وہ چکے چوکوں سے نہیں بنا سکتے اور اٹھالیس سو کرنا صرف اوڈی آئی کے اندر یہ چکوں چوکوں سے نہیں اس میں رننگ بیٹوین دا ویکر بہت آ جاتی ہے اور اس میں آپ کی فٹنس ٹیسٹ ہوتی رہتی جب یہ آپ لمبی بیٹنگ کریں گے کیونکہ آپ اپنے دکے بھی لینے ہیں آپ نے تکے بھی لینے ہیں اور نیکس وال چاکے والا ملت آپ نے چاکا بھی اس کو مارنا ہے اس کی بعد بال اگلا بالر کوئی آگا جس کا بال ہل رہا ہے تو آپ کی ٹیکنیک بھی اس پر چیک ہونی ہے تو it got to do with the فٹنس فٹنس ہوگی آپ کی منٹل فٹنس ٹھیک رہے گی باڈی ساتھ دے گی تو پھر آپ کا دماغ بھی صحیح طریقے سے چلتا ہے تو ورات نے فٹنس کا بھی جو لیول آپ بہت اوپر لے کے گئے ہیں performance دیکھتے ہیں records جو break کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیسے ان کے work ethics کیا تھے کس طریقے سے ورات کو لی یہاں سے یہاں تک پہنچیا تھا i think پوری generation کو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب کہہ سکتے ہیں جی انہیں inspire کیا اور آنے والے players کے لیے اور i think اس ٹائم پہ جہاں پہ بھی batting کی بات ہوگی جس بنیہ کے جس کونے میں بھی ہوگی یا ورات کو لوگ جانتے ہوں گے چاہے وہ آپ کسی چھوٹے سے ملک میں چلیج ہیں جہاں cricket اتنی بڑی sport نہیں ہے لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن کولی کو دوگ وہاں پہ بھی جانتے ہیں جہاں پہ cricket نہیں ہوتی ہے تو اتنا بڑا ان کا نام بن چکا ہے اور آج جو انہیں innings کھلی ہے اور اس ان کی calculations ایک اور strength ان کی calculations کب سو ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کس baller پہ attack کرنا ہے کس score rotate کرنا ہے strike کون سا batsman ہے اس کے ساتھ کیسے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے یہ ساری چیزیں آج انہیں ایسی رہتے تھے آج تو شاید ان کے وہ ساٹھ پہ کھیل رہے تھے تو مجھے بہین سے لگا تھا کہ ورات جب یہ راوٹو ہے میں جانتا کہ ورات سو کے لیے جائے گا اور ایسی ہی ہوا اور ایک جو انہیں رسپیکٹ ارن کی بھی ہے فین تو زیرہ فین ہوتے ہیں وہ تو رسپیکٹ دیتے ہی دیتے ہیں دنیا بھر کے لیکن جو درسنگ روم سے ایک وائب آتی ہے کہ how much they wanted ورات to score that hundred today i think that was amazing and that shows the respect level he has in this group so i think king koly king جو کہا جاتا ہے نا وہ ویسے نہیں کہا جاتا اس کے پیچھے بہت زیادہ میند بہت زیادہ qualities اور بہت زیادہ sacrifices شامل ہیں تو king کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا بلکہ اس کے بہت ہور کے لئے وبore gia اม 알أب ان تلکہ آپ میند بہت زیادہ uros اور بار ہے جو livesوں سے